میں نے جب آئی ایس آئی نے پی پی آئی کراچی میں بنائی بنجابی پختون اتحاد جی جی غلام سرور ایوان کی سروراہی میں بنائی تھی اور ان کو لائسنس ٹو کل لوٹ پلندر یہ دیا ویبنز اور ان کی سپورٹ میں سے پولیس نہیں ہوتی تھی سوچ کے اہلکار بھی ہوتے کتنی مہاجر لوکالیٹیز پر جب حملے ہوئے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میں نے درس دیا بالکل کہ اپنا تم یہ تلواروں سے ڈنڈوں سے پتھروں سے دفع نہیں کر سکتے سرج بیچو ٹی وی بیچو لائسنس بمباؤ کتنا رشوت دینا پڑے دو ہتھیار خرید کے رکھو کوئی گھر پہ حملہ کرنے آئے اور بیٹی کو اٹھائے تو جب تم تمہاری گوریاں ختم ہو جائیں اور تم مر جاؤ تو اٹھا کے لیے جا سکتا ورنہ نہیں لے اٹھا سکتا اگر پھر علتہ بھائی this is not a political party یہ تو کچھ اور بن گیا نا کچھ اور کچھ اور کونسا بن گیا ایک طرف ایک طرف آپ الیکشن لڑے ہیں موہم لڑے ہیں آپ کے در پہ حملہ ہو خان صاحب تو کیا ہوگا میں تو مار دوں گا جو بھی ہے جی میرے جو میرے آپ کے لیے جائز ہے میرے لیے جائز ہوگا میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا میں مگر میں کسی قائد کا میں کسی طریق کا قائد نہیں میں ایسے کروں تو شاید بند نہیں ہوتا میں بوٹ نہیں مانگ رہا میں اپنی گھر کا دفاع کروں میں نے یہ نہیں کہا میں ایک ordinary citizen میں نے قسم خدا کی کبھی نہیں کہا کہ تم یہ خرید کر اپنے دفاع کے لیے تو کرو کسی کو پر حملہ یا کسی کی آبادی پر حملہ یا کسی فرق کوئی طاقت اس کو دکھا کے کوئی زورد برزستی کرے گا وہ پارٹی وہ تحریک سے الہیدہ اور ہماری گراز ریسہ لے گا مگر جو ویپنائزیشن ہوئی ہے کراچی بلکل پی پی آئی بنی ہے بلکل انہوں نے پہلی ویو آئی ہے بلکل پاکستان میں کلاشن کوف کلچر آیا ہے اس کا حصہ اگر آپ بن گئے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے ایٹیز میں پھر جو شروع آدمی نائنٹیز میں آپ کے خلاف آپریشن ویٹ ٹینز تک آپریشن چلتا رہا نہیں وہ کوئی 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 کلاشن کوف اس میں مہاجر با مقابلہ پتھان اس میں مہاجر با مقابلہ سندھی اس میں مہاجر با مقابلہ مہاجر بھی اس میں اس میں لڑکا اس میں لڑکی اس میں بچے اس میں بوڑے آلتاب سنزہ آپ نے جو کھولا نا دروازہ آپ نبیل تنک کہ یہ سلپری سلوپ تھا یہ ایک دینجرس سلوپ تھا بکوز ایک طرف آپ ووٹ بانتے ہیں ایک طرف آپ پارلمٹ میں جاتے ہیں دوسری طرف you're saying weaponize this is the only and the only way to protect you your family your kids your chill ساب اگر کراچی سے زیادہ اسلاح پنجاب میں نہ نکلے جس چوک پہ چاہیں آپ مجھے لٹھائیں انسا پنجاب کا گھر ہے جس کے گھر میں پیشن کو اگر نہ سہی تو پسٹل نہ ہو ریوالور نہ ہو اب آئی ہے اور طاقت کا غلط استعمال جب مجھ کو معلوم ہو گیا کہ آفاق اور آمیر یہ آئیس آئی کے ہاتھوں بگ گئے ہیں حقیقی بنا دیا نہیں یہ اور یہ لوگ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے طاقت جو آپ نے کہہ رہے ہیں طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں لوگوں سے ابتہ لے رہے ہیں میں نے مرکزی کمیٹی میں رکھا اور مرکزی کمیٹی میں اجلاس میں کہا کہ بھئی اس کا حل بتاؤ تو سب کا یہ فیصلہ ہوا کہ زون سی کا انچارڈ آمیر اور زون ایک انچارڈ آفاق ان کو علاقوں سے اٹھا کے ان کو مرکز میں لے آیا جائے تو انہیں پتہ لگے کہ الطاہ حسین کی تعلیمات کیا ہیں اور مرکز کن کن مشکلات کا دو چار ہوتا ہے آپ لوگوں کی غلطیوں کی ہوئی اب اعلی نائنٹیز کی بات کریں جی جی نائنٹیز تو ان کو مرکز میں شامل کر لیا یہ آ تو گئے مرکز میں اور وہاں کا لانڈی کا انچارڈ علیدہ بن گئے آج زونسی کر دی لیکن جو زیادہ گیری انہوں نے قائم کر لی تھی وہ ختم نہیں ہوئی اور جب ہمیں کنفرم ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ ہاتھ سے گئے اور پہلا جو انہوں نے ایک بہت بڑا غلط کام کیا وہ تا تیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو جب ہیدر آباد میں قادر مکسی کی سربراہی میں جانو آ رہے ہیں قادر مکسی ان کی سربراہی میں دس گارگیاں ہیدر آباد شہد میں داخل ہوئیں